اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے آج ہم اس دعا کو صحیح طریقے سے یعنی تلفزات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کیونکہ اگر تلفزات کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو تو مانا ہی چینج ہو جاتا ہے اور اگر مانا چینج ہو جائے تو نماز ہی فاصل ہو جاتی ہے چونکہ نماز ہر عاقل بالک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور سب سے افضل عبادت بھی نماز ہے اس لئے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی تمام غلطیوں کو درست کرے آج ہم دعا پڑھنا سیکھتے ہیں صحیح تلفزات کی ادائیگی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی غلطیاں ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آج مل کر ان غلطیاں کو درست کرتے ہیں سب سے پہلے میں لفظ بلفظ پڑھوں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو غلطیاں لو کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر میں روانگی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی و لواردی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ صحیح تلفزات کے سامنے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اب میں آپ کو غلطیاں کوائنٹ کرتا ہوں جو کہ لو کرتے ہیں سب سے پہلی غلطی رب جعلنی اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں رب جعلنی جو کہ با کے اوپر زبر پڑھ لیتے ہیں رب جعلنی یہ غلط ہے رب نہیں پڑھیں گے رب بھی پڑھیں گے یعنی با کے نیچے سیر پڑھیں گے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی و لواردی اب یہاں پر جو دوسری غلطی ربنا غفر لی و لواردی و لواردی نہیں پڑھیں گے و لواردی یعنی لام کے نیچے زیر پڑھیں گے دونوں لام کے نیچے زیر و لواردی اس کے بعد پھر و لوارد محمینین یوم یقوم الحساب یہ غلطیاں میں آپ کو بتائیں ہیں آپ انشاءاللہ عز و جل ان کو درست کریں گے اب میں روانکی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں رب جعلی مقیم صلاة و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی و لواردی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ ہم نے دعا جانا پڑھنا سیکھئے انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں آپ کے جو غلطیاں ہوں گے وہ درست ہو گئی ہوں گے اور ان غلطیاں کو درست کیجئے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ